مکھی ہاؤس مگر کس کا؟ مکھی گوبند رام جو ہے وہ بہت یعنی پاکستان بننے کی بھی کچھ عرصے تک یہاں رہے میرا خیال ہے انیس سو چون پچپن تک اس میں رہے مکھی اصل میں کلھوڑا دور میں خدابات سے یہاں آئے تھے اچھا یہ جو تھے ان کے آبا و اجداد وہ کرتے تھے کام یعنی خزانہ جو ہوتا ہے نا وزیر خزانہ ٹائپ کی وہ دیوان تھے یہ اور بڑے خزانے کو دیکھ بھال کرتے تھے خزانے کی اب اس کو آرکائیوز والوں نے اپنا آفیس بھی بنا لیا ہے اور اس کو یعنی دوبارہ سے تزین و آرائش کر کے اس کو انتہائی خوبصورت بنا دیا ہے مکھی ہاؤس اس دور کے لحاظ سے انتہائی جدید طرز تعمیر کا شہکار تھا اور اس کو تعمیر کرنے والے اپنے وقت سے بہت آگے کی سوچ رکھتے تھے اس زمانے میں میں خیال ہے کوئی پونے دو دو گروڑ کے دریمیان کر چوئے تھے اس عمارت پر پتھر لائے گیا تھا بیکہ نیر سے جیسل میر سے سنگہ نیر سے جودپور سے یہ بہار کا جو آپ بڑا پتھر دیکھتے ہیں یہ وہاں سے لائے گیا بنانے والے بھی یہ اسی علاقے کے تھے جیسل میر و بیکہ نیر کے جنہوں نے اس کو بنایا اور یوں سمجھ لیں کہ اس میں فرش میں اور دیواروں پر ہی آلہ قسم کے سنگہ مرمر جو ہوتا ہے نفی سنگہ مرمر بہت ہی ملائم قسم کا وہ لگایا گیا اور اس کے جو دروازے ہیں اس کی جو کڑکیاں ہیں یا اس کا فرنیچر شیشم ساگوان برمٹیک کہلاتی ہے بہت ہی شاندار قسم کی لکڑی ہوتی ہے اس سے بنایا گیا اس میں اس کی کل جگہ جو ہے میرے خیال ہے آٹھ سو پہتیس سے آٹھ سو چالیس گز اسکوائر گز ہے اور اس میں سامنے کی طرف بھی کھلی جگہ ہے پیچھے کی طرف بھی کھلی جگہ ہے پیچھے کی طرف جو جگہ کھلی بھی ہے وہاں پہ واش روم ہے دو لیونگ روم ہیں ایک بڑی بڑا ڈرائنگ روم ہے اور میرے خیال ہے دس یا بارہ کمرے ہیں اس میں جس کو بینڈ روم کہہ سکتے ہیں دو منزلہ عمارت ہے شاندار قسم کے زینے ہیں اوپر چڑھنے کے ان کے اوپر لال رنگ کا کارپیٹ بچھا ہوا ہے اوپر جائیں تو پھر اس سے بھی اوپر جائیں چھت پہ تو ایک خوبصورت گمبت بنا ہوا ہے اور چھت پر بھی اس کا یعنی ٹائزز کا کام ہے بہت شاندار قسم کا اور چاروں طرف اس میں خاص طور پر سامنے کی طرف شاندار قسم کے جھرو کے ہیں جہاں سے دیکھ رہے ہیں اولے بہار کے مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ امارت جو ہے تین قسم کے طرز تعمیر سے متاثر ہو کر بنائی گئی ایک تو کلونیل طرز تعمیر ایک کرنٹین طرز تعمیر اور ایک شاید گوثک طرز تعمیر یہ جو بڑے پلرز نظر آتے ہیں یہ رومن طرز تعمیر کی بھی نشانداری کرتے ہیں بڑے بڑے پلرز ہوتے تو ان چیزوں سے جب اس کو بنایا گیا تو اس زمانے میں جب یہ 1921 میں کمپلیٹ ہوئی تھی تو بہت ہی ایک ہو شروعہ قسم کی بلڈنگ تھی یعنی لوگ دیکھنے آتے تھے بہت دور دور سے کہ کیا ایک شاندار قسم کی عمارت ہیدر آباد میں بنی ہے مکھی جیٹ آنند اور مکھی گوویند رام جن کا تعلق خاصے مطمول گھرانے سے تھا اور اس زمانے کے بازر خاندانوں میں ان کا شمار ہوتا تھا اور اس گھر کا سندھ کی سیاست میں اہم کردار رہا ہے چونکہ پولٹیکس میں بہت سہ لیتے تھے گوویند رام تو یہاں بڑے بڑے کانگریس لیڈر بھی آئے ہیں یہاں تک کہ جواہر لال نہرو بھی اس بلڈنگ میں رہے ہیں انہوں نے ایک خطاب کیا تھا یہاں پہ اور کوئی ایک سوا ڈیڑھ گھنٹے کا خطاب تھا جو موجودہ سٹی کاللیج ہے اس کے برابر میں جو عظیم الشان قلات مارکیٹ ہیں یہ پہل گراؤنڈ تھا تو یہاں پہ ان کا خطاب ہوا تھا رہائش ان کی اسی عمارت میں ہوئی تھی تولرام میں بھی اور یہاں پہ بھی کچھ عرصہ انہوں نے گزارا تھا سال دوہزار اکیس اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ مکھی ہاؤس نے اپنی تعمیر کے سو سال مکمل کر لیے مگر آج بھی یہ عمارت پوری آبوتاب کے ساتھ اپنی جگہ قائم ہے کیمرمن عظیم صدیقی اور سحیل احمد کے ساتھ سمیر ماجد نیوز نائنٹی نائن ہیدرباد موسیقی